بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں وَالسَّمَائِ وَالطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَالطَّارِقُ قسم آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے وہ روشن ستارہ ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظل الانسان مم خلق خلق مم مائن دافق يخرج من بين الصلب والترائب کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی اعمال کا یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت کے فکر چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینہ یعنی تمام بدن کے درمیان سے نکلتا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس روز ہوگا جس روز سب کی قلعی کھل جائے گی پھر اس انسان کو نہ تو خود مدافعت کی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا قسم آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے اور زمین کی جو بیج نکلتے وقت پھٹ جاتی ہے آگے جواب قسم ہے یہ قرآن حق و باطل میں ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے کوئی لغو چیز نہیں ہے ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ لوگ نفی حق کے لیے ترہ ترہ کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی ان کی ناکامی اور عقوبت کے لیے ترہ ترہ کی تدبیریں کر رہا ہوں تو آپ ان کافروں کی مخالفت کو یوں ہی رہنے دیجئے اور زیادہ دن نہیں بلکہ ان کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجئے ترہ کی تدبیریں کر رہا ہوں